موسیقی دربنگا سے ایک باری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دربنگا کے کلہ گھاٹ محلے میں چلی گولی گولی کی آواز سے گونج اٹھا کلہ گھاٹ محلہ آپ کو بتاتے گی دربنگا کے نگر تھانا چھتر کے انترگت کلہ گھاٹ محلے میں چلی گولی جہاں جسوال میریکر ہال کے مالی کبھی دکان کو بن کر اپنے گھر جا رہے تھے کبھی راستے میں اچانک ایک موٹر سائیکل پر سوار اپرادی ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کے پاس جا کر ان کے پیسے کا بیگ کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور بیگ چھیننے کے کرم میں ان کے سر پر بھی حملات کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر گولی چلاتے ہیں جس سے گولی ببلو جیسوال کے جانک پر لگنے سے ببلو جیسوال گھائل ہو جاتے ہیں کوئی اپرادی ان کا پیسے سے بھڑا بیگ لے کر کئی راؤنڈ فائرنگ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے جیسا کی وہاں کے لوگوں نے بتایا وہی گھٹنا کے جانکاری پاتے ہی آنند فانن میں سواج کے لوگوں کے دوارا ان کو اٹھا کر کسی پرائیوٹ ہاسپیٹر میں لے جائے جاتا ہے جہاں ان کے حالت نازک دیکھتے ہوئے ان کو ڈی ایم سے اچھ ریفر کر دیا جاتا ہے وہی اس گھٹنا کے جانکاری کسی نے نگر تھانا کو دی گھٹنا کے سوچنا پاتے ہی نگر تھانا کے پرباری راکیش کمار اپنے دلبل کے ساتھ گھٹنا ستھر پر پہنچتے ہیں اور جو گولیا کھوکا ہوتے ہیں وہاں گھٹنا ستھر سے برامت کر ببلو جیسوال کو دیکھنے ناکر نمبر پانچ کے پاس ایک نیچی اسپتال میں جاتے ہیں جہاں پر ان کے پراؤکنیک چکتسا کے بعد ببلو جیسوال کی حالت کو نازک دیکھتے ہوئے چکتسا کو نے انہیں ڈی ایم سے اچھ ریفر کر دیا جیسوال میڈیکل کے مالک یہ حادثہ جب ہوا تو آپ اسمیں کہاں تھے گھر پہ تھے یہ کس لیے ہوا ہوگا حادثہ پیسہ لے کر پیسہ لے کر ابھی کہاں گیا ہے وہ بابری جیسوال یہاں سیٹی حسکشہ کہاں پہ چھوڑ لگی تھی ان کو مارتھا پلا گا موسیقی موسیقی اس نے یوش کے پرستود کرتا ہے سیٹی سینٹر دا کمپلیٹ ملٹی برانڈ مین سویر شو روم سبحاس چوک دربھنگا لی ایک سکلوسیف شو روم سبحاس چوک اور دینے کامی تانجین نیوز پیپر دربھنگا